In the name of Allah who is the most beneficial and the most merciful I hope that you are in a good best health and spirit دوست اسمی عبد الرحمن یاسین بات کریں گے Law & پچھل اس کے پرمیشن کے بارے میں لیکچر 4 کے ساتھ عبد الرحمن یاسین آپ کی خدمت میں حاضر ہے لیکچر 1 میں ہم نے ڈسکس کی لیکچر 2 میں ہمیں ایسے پرسنل سٹرمنٹ کو ڈسکس کیا لیکچر 3 میں ڈسکس کیا لیکچر 4 کا آگاز رہے ہیں لیکن اسے قبل میں بتا دوں لیکچر 1، لیکچر 2، لیکچر 3 ہمیں کیسے ملیں گے ایک تعلیم کا سوال ہوتا ہے آپ سمپل سرچ کریں Preparation of Law Admission Test by عبد الرحمن یاسین لیکچر 1 By عبد الرحمن یاسین لیکچر 2، لیکچر 3 سارے لیکچر آپ کو مل جائیں گے جو اس کے بعد لیکچر ہوں گے وہ بھی اگر آپ نے ابھی دیکھیں گے تو ابھی اپلوڈ نہیں ہو رہے یعنی کہ ڈیلی بیس پر ایک اپلوڈ ہو رہا ہے تو آج سارے اپلوڈ ہو جائیں گے پچیس جتنے بھی یہ لیکچر ہوں گے لیکچر 4، آج بات کریں گے پرسنل سٹریٹمنٹ کے بارے میں کہ پرسنل سٹریٹمنٹ میں کیا ہوتا ہے پرسنل سٹریٹمنٹ کیوں لکھی جاتی ہے Law Admission Test میں جو پرسنل سٹریٹمنٹ لکھی جاتی ہے اس میں کون کونسے سینشل ہیں اس میں اس کا پیٹرن کیا ہے اس کا کونٹینٹ کیسا ہونے چاہیے یہ کتنے نمبر کی جائے All about that All type of discussion ہم جانا وہ کریں گے پرسنل سٹریٹمنٹ کی حوالے سے تو ہم بلا تخیرہ ہم نے گورتو کرتے ہیں سب سے پہلے میں بتاؤں کہ پرسنل سٹریٹمنٹ در اصل پرسنل میرا ذاتی ذاتی یعنی کہ میرا انڈیویجول کوئی بھی بات جو میں بہت رہا ہوں یہ میری پہلے زبان سے میں یہ لفظ ادار کر رہا ہوں لیکن میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ آپ بولتے بعد میں ہیں پہلے آپ سوچتے ہیں یہ ایک سائیکالوجیکل فنومن ہے یہاں سے آپ کی ورڈ اکنے پوری اکنے کوڈنیشن ہوتی ہے آپ کی دماغ کے ساتھ یا ان کے میں ہاتھ لا رہا ہوں اس کی کوڈنیشن دماغ کے ساتھ ہے آپ یہاں بھی ورڈ جنیٹر ہوتی ہیں یہاں سے آپ ادار کرتے ہیں same as it is یہ میرا جو میں بول رہا ہوں اپنا دماغ بتا رہا ہوں آپ کی ذاتی سوچ آپ کی ذاتی رائے پرسنل سٹریٹمنٹ کی آپ کی ذاتی رائے آپ کس قسم کے شخص ہیں کوئی بھی جو شخص ہوتا ہے وہ اس کا تعریف کیا ہوتا ہے اس کا تعریف اس کا لباس نہیں ہوتا اس کا تعریف ہوتا ہے وہ اس کی زبان کی پیچھے ہوتا ہے انسان اپنی زبان کی پیچھے چھپا ہو گئے انسان یہ بولنے کے بعد بتا رہا تھا کہ یہ کیا ہے آپ پرسنل سٹریٹمنٹ ہے آپ اپنے پرسیاتی انٹرویو کروانا ہے آپ ایک وکیل بنے جارہے ہیں ان کے پاس اتنے ٹائم ہے کہ چالیز آر بچے کو انٹرویو لے نہیں یہ پرسنل سٹریٹمنٹ ہے آپ کوئی ایشو دیں گے بھائی یہ مسئلہ ہے اس کو سولو کرو اب آپ نے اس کے اپنے اپنے قرائے دینی ہے اپنے ذاتی سٹریٹمنٹ دینے کہ یہ مسئلے کو اسی طرح سولو کیا جا سکتا ہے پہلے پہل ابھی بھی آپ یوٹیوب پر سرچ کریں گے تو آپ مس گائیڈ ہو سکتے ہیں کیونکہ پہلے پہل جب نیا law admission test آئے گا میں مال چاہتا ہوں آپ کے سامنے یہ چیزیں بتانا بہت ضروری ہیں آپ اکیل بننا کیوں چاہتے ہیں آپ اکیل بننا کیوں چاہتے ہیں آپ کی کیوں منتشاہ ہے آپ اس بتاتے تھے کہ میں اب یہ ہوں میں عواز کا نام یہ ہے میں یہاں سے پڑھا ہوں میرا شوک ہے میں اتنے دبا فیل ہو چکا ہوں بس مائنڈ تھا بس وائلین کی ایک خواہش تھی میری خواہش جو بھی آپ پر ایک ہوتا تھا آپ لکھتے تھے بکس ہی publisher نے دیکھا کہ یہ تو پرسنل سٹریٹمنٹ سیمپل سی ہے انہوں نے کتابیں کو کتابیں چھاپ دیں ہر publisher نے ہر publisher نے منام لیتا ہے ہر publisher نے اپنی اپنی کتاب چھاپ ہی ایک ہی پرسنل سٹریٹمنٹ لکھ دی اب جب examiner جب چیک کرتے ہیں سب ہی کی پرسنل سٹریٹمنٹ ایک ہی بار لکھی ہوئی ہے وہ کسی ایک کتاب کو فولو کر رہے تھے انہیں کہ کسی ایک بندے کا جو کونسٹرپ تھا وہ سارے ہی دنیا لکھی جا رہی ہے انہوں نے پھر چینج کیا اس کو کر رہے اتام کریں ابو transit کیوں دیتے ہیں ابو transit پاکستان سرسبز کریں میں آپ کیا دیا کر سکتے ہیں نمبر ایک آپ بتائیں گے اے اے کام کرو اس طرح پاکستان میں مہولیاتی �گی سے بچاؤ کیلئے کیا 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 سے جا سکتا ہے اے آئے کرو اس طرح کرو ہپنے مہولیاتی itself کو بچا سکتے ہیں سیاسی استحصال یا اس دور کی سیاست یہ کہ میں ساتھ پانی کی مسائل کس طرح حل کیا جا سکتا ہے اب آپ اپنی رائے دیں گے مجھے پانی کی مسائل کو اس اس طرح حل کیا جا سکتا ہے آپ اپنی رائے دیں گے لو آپ کی رائے پڑھیں گے یہاں پہ total نمبر جو ملنے ہیں وہ آپ کی لفظوں کی ملنے ہیں جو آپ نے لکھیوں میں یہاں پر کوئی پیٹرن نہیں ہے یہاں پر کوئی ڈسیپلن نہیں ہے ایسا میں پڑھا تھا ایسا میں پورا ایک main body introduction main body conclusion یہاں پر ایسا نہیں ہے وہاں پر پوری پراغ رہو بنانے تھی یہاں پر کوئی نہیں پیٹرن یہ موبائل ہے سمجھے یہ پیج ہے ایک پیج کی یہ سائٹ ہوتی ہے ایک پیج کی یہ سائٹ ہوتی ہے آپ کو یہ پورا پیج نہیں ملے گا آپ کو پیج کی ایک سائٹ ملے گی ٹھیک ہے یہ کوئی ہوگی بارہ چودنہ لائنوں میں آپ نے اپنی ذاتی رائے دینی ہے توپک کس کسم کی ہوں گے پہلے یہ سنیئے کا توپک ہوں گے دو کسم کے ایک ٹوپک وہ ہے جو آپ خود کے اوپر ایمپلیمنٹ کر سکتے ہیں ایک ٹوپک وہ ہوتا ہے جو آپ اپنے اوپر ایمپلیمنٹ نہیں کر سکتے آپ نے بس رائے دینی ہوتی ہے سر مثال دے کر سنجھے ہمیں کوئی سمجھ نہیں آرہی مجھے معلوم ہے آپ کو کوئی سمجھ نہیں آرہی آپ مسال لیں گے آپ کو سمجھ آجائی میں نے کہا کچھ ٹوپک ایسے ہوتا ہے جس کے اوپر آپ خود کے اوپر ایمپلیمنٹ کرتے ہیں کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں جس طرح کہ پاکستان کو سر سبس کرنے میں آپ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں آپ نے اپنا کردار بتانا ہے لیکن میں نے اپنا کردار ادا بتانا ہے میں نے جب لیٹس دیا تھا نا مجھے یہی پرسنل سیٹمنٹ آئی تھی لیکن میں نے اپنا کردار بتانا ہے کہ بھائی اب اس کو میں خود کو پر امپلیمنٹ کروں گا کہ میں نے پاکستان کو سر سبس کرنا میں کسی اس طرح کر سکتا ہوں میں کہوں گا جی میں خود پہلے اپنے گھر سے کام سٹارٹ کروں گا اپنے گھر میں گردو نواں میں کیاریاں لگاوں گا کیاریاں میں پودے لگاوں گا اس کی دیکھ باز کروں گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا دوستوں کو ترگیب دوں گا اپنے سکول میں کالوجز میں مہم چلا ہوں گا اپنے اردگیر اور اپنے ہمسائیوں میں یہ بات پھلاؤں گا کہ بھائی پودے لگاوں یہ محور جاتی ہے حلوظگی سے بچا ہوا یعنی کی میں نے تب یہ بیسے آپ کو بتا رہا ہوں جب میں نے پورا پروٹوکول دے گا جس نہ ہوتا ہے الفاظ کا اچھا چناؤں میں نے کیا تھا میرے نو نمبر آئے تھے میں نے پورا اچھا چناؤں کیا تھا اچھے جو میں بات اتا رہا ہوں میں نے یہی لکھی تھی میں نے اٹھوپک کو خود کے اوپر ایمپلیمنٹ کیا میں کیا کیا کر سکتا ہوں میں نے وہ باتیں لکھی ایسی بات نہیں لکھی جو ہوایی بات ہو لیکن ایک ٹھوپک وہ ہوتا ہے جو خود کے اوپر ایمپلیمنٹ ہو سکتا ہے پاکستان کو سر سبس کرنا ہے میرے کردار ہو سکتا ہے اپنے باہر درخت دھگا لوں مسجد میں جاؤں سکول میں جاؤں مہم چلا ہوں یہ تو ہو سکتا ہے اگر اٹھوپک ہے پاکستان کی مہشیت آپ جاتا ہے پاکستان کی مہشیت اکانومکل فارغ ہو گئی ہے پاکستان کو سر سر اپنا پاکستان کی جو مہشیت ہے اس کو کس طرح بیتر کیا جا سکتا ہے اب اس ٹھوپک کو آپ خود کے اوپر ایمپلیمنٹ کر سکتے نہیں کر سکتے میں اس کو خود کے اوپر ایمپلیمنٹ کرتا ہوں میں کونسا جو ہے نا وزیرے لگا ہوں ہوں جی اس حق ڈار آپ کو کونسی پوسٹ کہتے ہیں مجھے ذہن میں نہیں آرہا اب میں تو وہ لگا نہیں ہوا وزیر خزانہ کہ جی میں گونجی اس اس طرح جو ہے نا وہ کر کے جو ہے نا وہ ہم اپنی اکانومی کو بیتر کر سکتے ہیں جو لگا ہوں جو اپنا فورنر منسٹر ٹھیک ہے یہ تو ایک حکومتی سادہ کے اوپر یہ کام ہوگا بھائی عام بندہ تو نہیں یہ کام کر سکتا اکانومی کو بیتر کرنا ہے کرپشن روکو ٹھیک ہے اب اس کے اوپر آپ صرف اپنی ایڈوائز دیں گے خود کے اوپر تو آپ امپلیمنٹ نہیں کر سکتے ایسے ٹوپک کے اوپر صرف آپ رائے دیں گے کچھ ٹوپک ایسے ہوتے ہیں جو خود کے اوپر آپ نے امپلیمنٹ کرنے ہوں گے پاکستان کو سرسرس کرنا ہے خود کے اوپر امپلیمنٹ کیا ٹھیک ہے اس لئے آپ محولیتی علودگی سے بجاؤ ٹھیک ہے آپ اپنی بھی چیزیں جس میں بتا سکتے ہیں لیکن کچھ ٹیپک ہوتے ہی ایسے جس کے اوپر آپ خود کے اوپر اس کو امپلیمنٹ کر ہی نہیں سکتے جس طرح کہ پاکستان کی معیشیت آپ معیشیت کے لئے آپ صرف ایڈوائز دیں گے کہ سب سے پہلے انصاف کا پرمانہ ایک رکھا جائے چھوٹا کریاں بھرا کرے سزا دی جائے کرپشن سے کیا ہوا جو مال ہے اس کو واپس لیا جائے کرپشن کرے تو سکت سکت سزا دی جائے ہر قسم کی آفیسر کو کرپشن سے مکمل طور پر رکھا جائے اور اس پر سزائیں سنائی جائیں میں ایک رائے دے رہا ہوں آپ کو اس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں جی اگر جو ہے نا ہم اسی طرح اپنے ٹریڈ کریں آپ اس طرح درامداد اور برامداد کریں برامداد کی ریشو اس طرح کریں اور درامداد کی ریشو اس طرح کریں تو ہم یعنی کہ آپ اس کے اوپر ایڈوائز دے رہے ہیں ایڈوائز ہی دے رہے ہیں ایمپلیمنٹ خود پر نہیں کرنا دو طرح کی پرسنٹ ٹیٹمنٹ آئے گی ایک پرسنٹ لائک او لے لیتے ہیں طور پر کہ پاکستان کی موجودہ سیاسی حالات کو کس طرح بیتر کیا جا سکتا ہے اب نہ تو سیاسی پارٹی آپ ہیں نہ سیاسی پارٹی میں ہوں نہ تو آپ شباز شریف ہیں نہ تو آپ زرداری ہیں نہ میں امران خان ہوں تو اس پر ہم کچھ نہیں کر سکتے ہم صرف اپنے ایڈوائز یہ سکتے ہیں بھئی مان لیا ہے تو مان لو نہیں تو بھاڑ میں جاؤ ہمیں قرائد دیں گے آپ کو پرسنٹ سیٹمنٹ ہے ایک آپ خود کو اوپر ایمپلیمنٹ کریں گے ایک ایمپلیمنٹ نہیں ہوتی کیونکہ وہ آپ کے لیول سے اوپر ہے آپ صرف اس پر ایڈوائز دیں گے بھئی یہ میرا مشورہ ہے اسی طرح کر لو ہلا ٹھیک ہو جائیں گے یہ دو طرح کی پرسنٹ آئے گی اب اس کو لکھنا کس طرح ہے اسی اوپر آتے ہیں پر اہم سوال ہے لکھنا کس طرح ہے پرسنٹ سیٹمنٹ جو آپ نے لکھنا ہے ایسی میں آپ کو بتایا سنو کہ میں یہاں نہیں بتاؤں گا کیوں کہ میرا گلا بھی سوکرا ہے میں نے ایک کٹھے لیکچر ریکورد کی ہیں اب آپ لیکچر 2 جا کے سنو 3 جا کے سنو ایسے کے بارے میں ہیں پرسنٹ سیٹمنٹ آپ نے یہ کرنا ہے یہ پیج ہے یہ سائیڈ ہے آپ نے یہ سائیڈ ہے یہاں سے آپ نے پینچل آنا ہے لیتے ہیں لیتے ہیں لیتے ہیں لیتے ہیں ختم انتقال آپ نے اس میں کوئی پیراگراف نہیں بنانا یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے یہاں پہ ختم کر دینا ہے لکھنا کیسے آپ یہ بات کرتے ہیں میں نے بتا دیا اس میں پیراگراف نہیں بنانا پرسنل سٹیٹمنٹ میں پیراگراف نہیں بنانا یہ ایک ہی پیراگراف ہے کاندھ کھل کر سن لیں ایسے میں پیراگراف بنانے ہیں مین بورڈ ڈیک انکلوئین انٹرکشن لیچر سنی جا گیا لیکن پرسنل سٹیٹمنٹ یہ خود ایک پیراگراف ہے ایک ہی پیغراف اس میں ہوتا ہے اس میں پیرا گراف نہیں ہوتے یہ ایک ہی پیغراف ہوتا ہے اوپر سے شروع کیا آخر میں ختم کر دیا that's it اب لکھنا کس طرح ہے لکھنے کا طریقہ یہ ہے میرا نام عبد الرحمان جاسین آپ نے یوں سٹارٹ لینا ہے تین چیزیں آپ نے بتانی ہیں کتے چیزیں تین چیزیں بتانی ہیں آپ نے پہلی چیز آپ کا انٹردکشن سیکنڈ آپ کا سٹریٹس کیا ہے تھرڈ چیز ہے کہ آپ کی رائے کیا ہے اب ایسا نہیں کرنا کہ آپ نے آپ میں تاروح میں میرا نام یہ ہے میرا نام چودری محمد عبد الرحمان یاسین راجپوت ولد محمد یاسین ولد محمد اتنا لمبا تاروح بھئی بس میرا نام عبد الرحمان یاسین یا میرا نام عبد الرحمان بہل جتنا ہو تو چھوٹا نام نکھو آپ نے پہلی لائن کے اندر اپنے تاروح بھی کروانا میں اپنا اپنا سٹریٹس بھی بتانا ہے بس پہلی لائن کے اندر اندر یہ کی طریقہ یہ ہے پہلے آپ اپنا تاروح بھائیں گے میرا نام عبد الرحمان یاسین میرا تاروح ہو گیا اب میں اپنا سٹریٹس کیا ہے میں بحیثیت میں عبد الرحمان یاسین بحیثیت ایک طالب علم اب طالب علم میرا پروفیشن ہے میں ایک سٹریٹس ہے آپ کا بھی سٹریٹس ہے یہ رائے رکھتا ہوں اب آگے شروع ہو گئی بات اب آگے بات شروع ہو گئی جو میں رائے دینے لگا ہوں آپ اس کو یوں بھی لی سکتے ہیں میں بحیثیت طالب علم عبد الرحمان یاسین یہ رائے رکھتا ہوں ایک طریقہ سریکہ نمبر دو میں میرا نام عبد الرحمان یاسین بحیثیت ایک طالب علم یہ رائے رکھتا ہوں یا شروع میں کہہ دو آپ میں بحیثیت ایک طالب علم عبد الرحمان یاسین یہ رائے رکھتا ہوں کہ شروع کر دو آگے سے لائن نہیں نہیں میں کیا صحٌ زبرanting جائے بسم کی طور پر ہم اپنے 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 اور پارےلین سٹیٹمنٹ پڑھ لیتے ہیں یہ مجھے کچھ میرے سٹونٹ نے سنٹ کی تھی ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں تو مناٹ اجیے ستون ہے میں اپنے علم کی بنیاد پر یہ رہ رہتا ہوں دوبارہ پٹھتے ہیں مناٹ اجیے سٹون ہے میں اپنے علم کی بنیاد پر یہ رہ رہتا ہو اس نے کہا کہ میں اس نے ہے کہہ دیا ہے یہ رہ رہ رہتا ہوں ہمارے ٹوپک پہ ٹوپک ہے اس کا ٹوپک ہے تعلیمی نظام کو کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے یہ پرسنل سیٹمنٹ کا ٹوپک ہے اب تعلیمی نظام بھائی آپ نے تو بہتر کرنا نہیں ہے آپ کوئی وہ وزیر تعلیم تو نہیں ہے آپ شفکت نمو چیما تو نہیں لگے یہاں مرادرات بھی نہیں لگے آپ ایک عام شہری ہیں آپ اس پر صرف رائے دیں گے کیونکہ یہ آپ کے ہاتھ سے آپ کی لیویسی کام اوپر کا ہے نہ یہ آپ کر سکتے ہیں نہ میں کر سکتا ہوں ہم رائے دے سکتے ہیں ٹوپک ہے تعلیمی نظام کو کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے پرسنل سیٹمنٹ ہے اس میں کوئی چوائز نہیں ہوگی اس طرح ایسے میں تین ہوں گے ایک لکھنا ہوگا ہے اس میں کوئی چوائز نہیں ہے ایک آنیاں ہوں گے لکھنی ہے ہم پڑھتے ہیں میرے نام میری زبان حسین ہے یہ ایک طالب علم نے لکھی ہے اپنے علم کی بنیاد پر میں طالب علم یہ رہ رکھتا ہوں کہ تعلیمی نظام کو چند اہم کام کر کے ہم بہتر بنیا جا سکتا ہے جس میں دو طرح کے اقدامات ہیں ایک حکومتی اقدامات دوسرا انفرادی اقدامات حکومتی اقدامات میں حکومت کو چاہیے کہ وہ ایڈوائز کر رہا ہے حکومت کو کہ وہ ہمارے ملک میں تعلیمی ایمیجنسی نافذ کرے ایمیجنس سے مراد گیا ہے کہ انڈا اٹھا لے جس کے اقدامات میں سکول سے باہر مجود بچوں کو سکول اور تعلیم بھی طرف دانا ضروری ہے یعنی کہ ایمیجنس لگا جتنے بچے باری پھیرے ان کو لے کے آؤ سکول میں اور ایک ساتھ علیمی نظام پورے ملک میں نافذ کیا جائے یہ بہت اہم پوائنٹ ہے میں نے کہا تھا کہ یہ جو آپ کو پرسنشیٹ میں نے آنیا ہے ایسی آنیا ہے یہ کوئی لمبے چوڑے نہیں انہیں دو دو صف ہوگے دو دو صف ہوگے دو دو صف ہوگے یہ تھوڑا سا اپنے لکھنا ہے لیکن جو لکھا وہ اپنے اس نے پڑھنا ہے اگزیم درنے ٹیچر نے پڑھنا ہے وہ تب ہی نمبر دینے ہیں اب یہ پوائنٹ دل کیا لکھا ہوگا ہے اس نے کہا یکسہ تعلیمی نظام آپ لاہور میں آئیں لاہور میں آنے کے پاس نکلیں رائیون روڈ کے اوپر رائیون روڈ میں سب سے پہلے آئے گی اپنا جانرین انٹرنیشنل انڈوروٹی بھر ریفائن انٹرنیشنل انڈوروٹی لیڈ انڈوروٹی پھر سپیئرین انڈوروٹی اور پیچھے 又 سی پی اور پیچھے UMT سب میں تعلیمع نظام ڈیفرنٹ ہے سکولز میں آ جائیں ایک پاس ہے سرکاری سکول میں پڑھ رہا ہے جو ایفت 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 ایفی کر رہا ہے ایک انٹر میں کر رہا ہے اور میکرک میں اور اسی کے ساتھ کیمریج کا بچہ جس نے بولنی ہی انگریزی ہے جس کا کہا وہ بچہ کدھر ہوگا جب چاہے غزیب کا بچہ ہے وہ کدھر ہوگا یہ پوائنٹ بڑا ویلیڈ پوائنٹ کے اوپر آپ کو نمبر ملنے ہیں سر یہ پلس پوائنٹ ہے آپ کا ویلیڈ پوائنٹ کہ یقصہ تعلیم 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 یہ چیمہ ایسے منانہ کی گورنمنٹ تھی تو یہ کام ہوا تھا اب دوبارہ حکومت فرانا پاکستان میں مات چکے ہیں تو یہ کام تو ہوگا لیکن پوائنٹ اچھا اٹھایا اس نے کہ تعلیم نظام یقصہ کی کیا جائے جی ٹھیک ہو گیا چونکہ ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں بہت سے لوگ گربت کی لکیر سے نیچے ہیں ایک ہوتے ہے گربت ایک گربت سے بھی نیچے ہوتا ہوتا ہے ہم ہوتا رہتے ہیں لہذا لوگ تو بنیادی تعلیم بھی فورٹ نہیں کر سکتے ایسے میں اگر حکومت یقصہ تعلیم نظام رائش کرتی ہے اور سرکاری سکول اور کالیج اور یونیورسٹی کو بہتر بناتی ہے تو وہ سے بچے تعلیم کی دور میں شامل ہو سکتے ہیں ہر وہ شخص جو کہ صرف اس لیے تعلیم حاصل نہیں کر سکتا کہ کتابیں مہنگی ہیں وہ طرح فیس ہیں ایسے کاری بچوں اور بچیوں کو یونیورسٹی لیول کی تعلیم فرام کی جا سکتی ہے بلکل جی کیونکہ انہیں تعلیم کو مفت کیا جائے یہ پھر اچھا پوائنٹ ہے وہ بہت ویلیڈ پوائنٹ ہے میں مثال دے رہا ہوں انہیں یہ سارے صحیح ہوگی میں بھی اس کو آٹھ نمبر مل جائے لیکن پسنٹ میں اچھی ہوگی ہے نو بھی مل سکتے ہیں لیکن کچھ کچھ یہ بھی ملتے ہیں چار بھی ملتے ہیں یہ اس میں پوائنٹ پارے ویلیڈ ڈکھے ہیں جو مجھے یہ میں بھی پڑھ رہا ہوں اس نے کہا کہ پہلے تعلیم مفت کرو پھر سے تعلیم کو یقصہ کرو تو بڑے ویلیڈ پوائنٹ ہے اگر اچھا قومت کے لیے نئے تعلیمی ادارے بنانا مشکل ہے مگر اضافی طالب علموں کے بوجھ کو سرکاری سکول اور جنورسٹیز میں ڈبل شفٹ کر کے مورنگ ایونی میں تقسیم کر کے بہت سے مسائل کو فوری دور پر حل کیا جا سکتا ہے یہ بھی ٹھیک ہے بات یہ بات بھی ٹھیک ہے ان کی مگر اضافی طالب علموں کے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں اگر انٹرمیڈیٹ اگر انٹرنیٹ کی مدد لی جائے تو یہ معاملات بہت سے آسانی سے ہل ہو سکتے ہیں مثلا مہنگی تریموں کی پی ڈی ایف کتابوں کی ضرورت یہ بھی بڑا اچھا پوائنٹ ہے جو تلہ ہم اگزیم سے اتنا کاغذ یوز کرتے ہیں اتنا کاغذ بنتا ہے وہ پیپر صرف اور صرف آپ انٹرنیٹ کے اوپر شروع کریں پوری دنیا میں چلے گئی ہے پوری دنیا کا کام انٹرنیٹ میں چلا گیا ہے یعنی کہ ہاورڈ سٹرنفرڈ کے اندر جو ہنا کام سارا آن لین ہو گیا ہے ہم بھی پھر وہ کاغذ اوپر لگے ہیں تو یہ کام برا پوائنٹ اچھا ہے بھئی انٹرنیٹ کی مطلب لو یہ بہت اچھا ویلیڈ پوائنٹ ہے انٹرنیٹ کی مطلب سے آن آن گلاسیس لیا سکتی ہیں جس دوڑ سے کالیج اور جنورسی لیول پر موجود بہت سے مسائل آسانی سے ہلکی جا سکتے ہیں انفرادی آگے کچھ ٹائڈنگ کچھ سمجھ نہیں آرہی اقدامات میں ہمیں چاہیے کہ بحیث ہم پاکستانی شہری اپنے تعلیم ہیداروں پر ایک باریک نظر سے آواز اٹھائیں اور ہر اپنے حصے کا کام اور امانداری سے کرے یہ بھی بات اچھی لیگ ہے کہ امانداری سے کام کرے ہر بندہ جو ٹیچرز ہیں وہاں پر وہ بھی افسر شاہی بن کے آتے ہیں وہ کنڈے جی لطا کو بچوں کو بچے ٹانگیں دو با رہا ہے اور جو بچے کسی اکیڈمی بڑھتا ہے کسی اکیڈمی بڑھتا ہے یا کسی اکیڈمی بڑھتا ہے وہ آگے سب کو لیکچر دے رہا ہے ٹیچروں میں شہنشائی لگا ہویا جی چود میں گریٹ کا آفیسر ٹھار میں گریٹ کا یہ بھی بات اچھی ہے کہ ہر بندہ اپنا انفرادی بھی کردار دا کرے اپنا فرد ہونے کا ہے شہر ہی ہونے کا ہے ملک کے ساتھ وفاداری کرے کونسٹوٹیشن پاکستان نیسے ایسی آرٹیکل فائف لورٹیزی دوو تیو فیوری سیٹیزنو سٹیٹ ریا سکتہ ہے ہر شخصی آئینی اور ذمہ داری ہے تو یہ بات بھی اچھی لیکھی ہے یہ میرے مطابق تو اس پرسنلیٹمنٹ کو نو نمبر ملنے چاہیے اچھی پرسنلیٹمنٹ لکھی ہے یہ ٹھیک ہے یہ میں نے آپ کو ایک آئیڈیا دیا اس نے اس قصور میں کہا میرا نام ڈیش ہے میں ایک طالب علم ہوں اپنے علم کی بنیاد پر یہ رائے رکھتا ہوں یہاں آپ یوں لے سکتے ہیں میں بحیثیت ایک طالب علم عبدالرحمن جاتی ہے یہ رائے رکھتا ہوں آگے کام سٹارٹ کر دو کئی سپیس نہیں کئی پیغراف نہیں چھوڑنا ایک پیغراف ہے بھائی اس میں اب کام ختم ایک سفر کی ایک سائیڈی ملے گی آپ کو آئی ہوپ سکتے ہیں کو سمجھ آئی ہوگی نہیں آئی تو کومنٹ سیکشن مجود ہے ہم کومنٹ سیکشن کو پڑے سیریس سری اب لے رہے ہیں پہلے کومنٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں ابھی ہم کومنٹس بہت ہوتے ہیں لیکن ہم سے فوکس کر رہے ہیں کہ طلبہ کی مزید کیونکہ مجھے بہت سارے ایسے علاقوں سے میسیز آتے ہیں کہ سر آپ ہی ہیں نہ اتنے مالی حلات ایسے ہیں کہ کسی چیز کو فورٹ کیا جائے نہ کہہ لیں کہ وہ کوئی اور تو آپ ہی ہیں تو میں اس کو بڑا ٹیپ لے رہا ہوں تعلیم کو ہم ہی نے پھلانا ہے ابھی ہم تعلیم کے اوپر وہ پڑی بھی ہے پرسل سٹیٹمنٹ عبدالرحمان کو اب تک دیدئے اجازت لیکچر فائی بھی ملتے ہیں مجھے دیدئے اجازت مہا لینہ ایجل فلو المبین تینکیو